موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین اکرام میں گجرات اسٹیٹ کے شہر احمد آباد کے قریب گاؤں سمی سے میں بول رہا ہوں یہ گاؤں کے اندر ایک جامعہ مسجد ہیں جو بہت تاریخی اور بہت قدیم اور پرانی جامعہ مسجد ہیں جو اپنے پرخوں کی یاد دلاتی ہیں اس مسجد کے تاریخ کے برے میں بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 639 سال قدیم اور پرانی ہے یہ جامعہ مسجد ایک جامعہ مسجد کو بنانے والے شیخ محمود محتاب ہیں جنہوں نے 807 ہجری کے اندر اس مسجد کی بنیاد رکھی اس مسجد کو تعمیر کر آیا ان کے بعد کچھ سالوں کے بعد جب کچھ کام باقی رہ گیا فرش وغیرہ کا کام تو یہ کام کرانے کے لیے بسم اللہ صدر خانے بارہ سو اکیاسی ہجری کے اندر اس مسجد کی فرش وغیرہ بنوا کر کے اس مسجد کو مکمل کر دیا اور اس کے بعد کچھ سال آتیج گئے کچھ سال گزرتے گئے تو کچھ کچھ پتھروں کے اندر کچھ چیزیں باقی رہ گئی تھی تو اس کا کام کرانے کے اندر سید علی زفرخہ جنہوں نے پتھروں کی نقش نگار پتھروں کے اندر دوڈیزائن وغیرہ اور جو کچھ بھی کام باقی رہ گیا تھا وہ کام بھی انہوں نے مکمل کر آیا اور شروع میں بھی انہوں نے کچھ تعمیر میں بھی حصہ لیا اور گویا کہ ایک انہوں نے اہم رول بھی ادا کیا ہے مسجد کو تعمیر کرانے کے اندر اور گویا کہ سید علی زفرخہ نے مسجد کو تعمیر کرانے کے اندر اور رپیر و تزین وغیرہ کے اندر بھی بہت حصہ لیا اور ان کا ایک اہم رول مسجد کی تعمیر میں رہا ہے تو گویا کہ آج چودہ سو چھتیس ہجری ہیں تو ہم دیکھیں کہ سات سو آٹھ ہجری سے لے کر چودہ سو چھتیس ہجری سے کتنے سال بنتے ہیں تو ہم نے اکاؤنٹنگ کی گئی تو گویا کہ چھتیس سو انتیس سال اس مسجد کو آج تقریباً ہو رہے ہیں تو یہ مسجد گویا کہ ہمارے پرخو اور ہمارے اسلاف پیاد دلا دی ہیں اور بعد میں رنگ روگن کیا گیا اسی وجہ سے یہ مسجد کیا ہے آج اپنے کو صفیح دیکھ رہی ہے اور الحمدللہ فخر کی بات تو یہ ہے کہ یہ مسجد کسی اور جماعت یا فرقی وغیرہ کی نہیں ہے خالص سید اور اہل حدیث اور صحیح عقید والا ہے الحمدللہ اور یہ صحیح العقیدہ لوگوں کی یہ مسجد ہیں اور جو مسجد کو بنانے والا ہے الحمدللہ وہ بھی خالص اہل حدیث ہی تھے اور انہی کی نسل سے چل کر آج سمی کے اندر الحمدللہ اہل حدیث جماعت اور اہل حدیث لوگ موجود ہیں یہ مختصر جامعہ مسجد یہ مختصر جامعہ مسجد کی تاریخ تھی اور جامعہ مزید کے بارے میں کچھ اہم معلومات تھی آپ سے گزاری سے کہ آپ آگے بھی شیئر کریں آپ نے سنا ان مزید کے تعمیر کے بارے میں اور تاریخ کے بارے میں کہ یہ مزید کتنی قدیم ہے اور یہ مزید کتنی پرانی ہے تو آج کل لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ اہلِ حدیث ہیں یہ اہلِ حدیث ابھی چندہیس سال اور گویا کہ ایک کیا ڈیرھ سدی کی کیا پیداوار ہیں اس سے پہلے ان کا وجود نہیں تھا تو یہ چیز ماننے اور کے لائق نہیں ہے کیونکہ اہلِ حدیثوں کے بہت سے مدارس اور بہت سے مسجد ہیں اس بات پر شاہد اور شہادت دیتے ہیں کہ اہلِ حدیث کی بہت سے تاریخی مساجد بہت سے تاریخی مدد سے اور بہت سے ایسے قبرستان بگیرہ بھی موجود ہیں کہ جو اہلِ حدیث کے قدیم ہونے کی اور اللہ کی رسول سے ان سے چلے آ رہے ہیں اور آج تک کی بھی وہ موجود ہیں اس کی یہ بیان ثبوت اور بیان یہ دلیل ہے تو یہ جامعہ مسجد سمیداؤں کے اندر ہیں آپ نے شیخ جلالد قاسمی کی ایک تقریر سنی ہوگی تاریخ اہلِ حدیث تو آپ اس تقریر کے اندر بھی یہ سمید کی اہلِ حدیث مسجد کے بارے میں کچھ آپ نے جانکاری حاصل کی ہوگی اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو ان کی تقریر ہیں کہ انہوں نے بھی اس بات کو لوگوں کو باور کرایا ہیں اور بتایا ہے کہ اہلِ حدیث یہ بہت پرانے قدیم دور سے چلے آ رہے ہیں اور آج بھی الحمدللہ موجود ہیں اور انشاءاللہ یہ جماعات قیامت تک موجود رہے گی اور اللہ کی رسول کی بھی حدیث ہیں کہ اہلِ حدیث شروع سے ہیں اور یہ قیامت تک انشاءاللہ یہ قائم رہیں گے تو یہ اہلِ حدیث کی مسجد ہیں یہ اہلِ حدیث بنانے والے بھی اہلِ حدیث تھے اور یہ اس کو قائم کرنے والے حدیث ہیں اور انشاءاللہ اس مسجد کو آباد کرنے والے اور ابھی جو چلانے والے ہیں وہ بھی الحمدللہ اہلِ حدیث کی ہیں اور انشاءاللہ اہلِ حدیث کی ہیں اور انشاءاللہ اہلِ حدیث کی ہیں اور انشاءاللہ اہلِ حدیث ہی picked up Zero تب کی تختی لگے ہوئی ہیں کہ اس مسجد کو کس نے بنایا ہے کب بنایا ہے اور یہ مسجد کتنے سال قرآنی ہے تو یہ عربی میں ہے اور یہ فارسی زوان میں ہے تو جب مسجد کی بنیاد رکھی گئی بنایا گیا تو عربی میں تختی لگایا گیا اور جب کچھ سالوں کے بعد مسجد کا جو ریپیر کام کیا گیا تو فارسی میں بعد میں یہ تختی لگائی گئی اور یہ مسجد محراب ہیں اور یہ مسجد کے ساتھ یہ مسلسل ہر سپور کے اندر کھام بھی لگے ہوئے ہیں اور یہ مسجد تقریباً 629 سال قرآنی مسجد ہیں پورے شواہد کے ساتھ میں اور اس مسجد کے اندر کچھ ریپیر کام بھی ہو جاتا ہے اسی لیے مسجد آپ کو شاید قرآنی نہ لگے لیکن اس کی مسجد کی جو فیٹنیس ہیں پتھر وغیرہ کی وہ کافی پرانی ہیں